تصمی مان کی ایک دم تھرکلات رائیہ کالی کلیوڈی کہیں کی برکو جنوری فروری آکھ ہیں اس کی سامین کرام ڈراما خدا کی بستی کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے ہم پہلے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے پہلا ڈراما خدا کی بستی کے نام سے جب شروع کیا گیا تو یہ ڈراموں کی تاریخ کے شروع کا دور تھا اتنی زیادہ ٹیکنالوجی پاس نہیں تھی بلیک اینڈ وائٹ دور تھا مگر یہ ڈراما ایک معارکت العارہ ڈراما کے طور پر جانا گیا جو انیس سو انتر میں پیش کیا گیا یہ ڈراما ناویل نگا شاکر صدیقی کے مشہور ناویل خدا کی بستی سے ماخوص تھا تیرے اقصاد پر مشتمل یہ ڈراما سیریل جولائی انیس سو انتر کو آن ائر کی گئی اس کی ڈراما ہی تشکیل حمید کاشمیر نے کی جبکہ اسے عشرت حاشمی نے پیڈیوز کیا تھا اس ڈرامے میں جن اداکاروں نے کردار ادا کیا ان میں قاضی واجد زفر مسود توقیر فاطمہ زہین طاہرہ زہور احمد زفر صدیقی افضال سید محمد یوسف عرش منیر محمود علی یوسف علی وکیل فاروقی فرید خان اسلم لاٹر و دیگر شامل تھے ڈرامے کی مغلویت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ اس ڈرامے کو 1974 میں کچھ رد و بدل کر کے تیار کیا گیا نوشے کا کردار زفر مسود کی جگہ بحر السفزاری نے ادا کیا جبکہ توقیر فاطمہ اور مسرر صحافی کی جگہ منور سلطانہ نے ادا کیا اور اس ڈرامے کی ہدایت بختیار احمد نے دی خدا کی بستی ایک مفلوق الحال بستی کے طور پر جانی جاتی تھی جس میں ایک غریب مگر پائزت خاندان کو فوکسٹ کیا گیا جو قیام پاکستان کے بعد اس بستی میں آ کر آباد ہو جاتا ہے یہاں وہ معاشرتی معاشی مسائل اور باختیار لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے استحصال کا شکار ہوتا ہے سماجی اکھاڑ پچھاڑ کے اس کھیل میں اس خاندان پر گہرے اثرات مرتب ہوتے دکھائی دیتے ہیں یہ سیریل اتنی دلچسپ رہی کہ شروعات سے ہی عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی ڈراما اول اور پھر ڈراما دوم کے تمام ادکاروں نے ہی اس ڈرامے سے شہرت پائی لی ڈراما کا کوئی او ایس ڈی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پلی بیک سانگ تھا